بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے questions کے بارے میں اور questions جو ہوتے ہیں وہ interrogative ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں interrogative sentences اب سب سے پہلے میں چھوٹا سا آپ کو بتاتی ہوں He has learnt to play the violin violin play کرنا اس نے He has learnt to play violin اب اس کا question بنانا ہے اب یہ ہے past perfect کے اندر past perfect میں آپ کو پتا ہے present perfect کے اندر کیونکہ present کے اندر has اور have اور third form of verb آتی ہے کہ میں نے اب بھی کام ختم کر دی اس میں سب سے important example جو بچوں کے لیے سب سے ضروری ہے کہ I have done my work I have done my work اب اس میں question بنانا ہے تو question بنائیں گے تو has پہلے آ جائے گا has he learnt to play وائلن اور آخر میں آ جائے گا question mark question بنانا اتنا آسان ہے has he learnt to play کیا اس کو وائلن بجانا اس نے سیکھا ہے تو اس میں has پہلے آ جائے گا has he learnt to play اور آپ کہیں گے yes I have learnt to play یا آپ کہتے ہو have you done your work کیا کہیں گے ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے I have done my work اور آپ اس سے question کرنا چاہ رہے ہو آپ کہو گے have you done your work اسی کا اگر question بنانا ہے تو آپ نے کہنا ہے have I done my work have I done باقی سارا کوئی چینج نہیں ہوگا صرف have پہلے آ جائے گا okay then I ایک اور question ہے Sam Sam ایک لڑکی کا نام ہے was a good friend of yours اب اس میں question بنانا ہے was پہلے آ جائے گا Sam میں s capital ہے کیونکہ یہ نیمیگ ورڈ پہلے آ جائے گیا ہے a good friend of yours اور کوئی چینج نہیں آئے was پہلے چلا گیا okay then I lend me your pen lend me sorry mean لکھائی نہیں me your pen lend کا مطلب ہوتا ہے ادھار دو تھوڑی دیر کے لئے اپنا pen مجھے ادھار دو آپ نے اس کا question کیسنا بنانا ہے will you lend me اب اس میں نہ will ہے نہ کچھ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں lend me your pen اس کے اندر کوئی چیز use نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کیا آپ مجھے دیں گے کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لئے دیں گے یا آپ کہتے ہو تھوڑی دیر کے لئے دو تو اس کے لئے will use ہوگا will you lend me your pen okay اور you بھی ساتھ لیکھتے ہیں will you lend me your pen next you like classical music اور اب آپ پوچھتے ہیں کیا آپ کو classical music پسند ہے تو آپ کو گئی do you like do you like classical music اچھا یہاں پہ کیونکہ لائک ہے لائک کا مطلب ہے یہ سنتینس ہمارا پریزنٹ کے اندر ہے اور جب پریزنٹ کے اندر ہوگا تو do یا پھر دس لگ جائے گا اوکی پریزنٹ پریزنٹ on time arrived اب یہ دیکھیں یہ کس کے اندر ہے past tense اور past میں کیا use ہوتا ہے did use ہوتا ہے اوکی تو question میں اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو did use کریں گے پہلے did the train اور کیونکہ ہم نے جب did use کرنا ہے تو اس کی فارم کو first فارم بنا دینا ہے ed's کا ختم ہو جائے گا اوکی did the train arrive on time کیا train time پہ آئی تو اس میں کیا لکھیں گے did the train arrive on time اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے 10 to 20 times آپ نے read کرنا ہے اس کو اور 10 to 20 times اس کو لکھنا ہے because sometime آپ کے موہ پہ did چڑھتا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو spoken میں پرابلم آتا ہے اوکی تو آپ نے کیس طرح اس کو کہنا ہے ورہا ہے did the train arrive on time and you will practice it a lot اوکی then he goes for a walk everyday اب دیکھیں goes آیا اس کا مطلب ہے یہ present ہے لیکن یہ کہ کے ساتھ آیا ہے تو اس لئے ہم لوگ e a says to does use ہوگا ہی اور شی کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے تو ہم پہلے لکھیں گے آپ نے اس کی بھی پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے اور سیپرٹ سیپرٹ یعنی اگر پورا دن اس کی پریکٹس کرنی پڑے تو سیپرٹل اس کی پریکٹس کر کے نیکس ڈے پہ نیکسٹ کریے گا مکس کب کر کے چار چیزوں کی پریکٹس نہ کریں بلکہ ایک کی ایک دن پہ رکھ لیں نیکسٹ ہے یہ تو میکن ہو یا جو بھی ہے جان IS جان aaj present ہے اس کوئل ہے یا definition ہے یہ جو بھی ہے تو جان کیا ہے جان اس جان آج جا آج ہے جان ERE جو ساکتا ہے word جس کے اندر is are am has have were was لگے گا وہ پہلے لگ جائیں گے یعنی was پہلے آ جائے گا is پہلے آ جائے گا لیکن اگر present صرف ایک form ہے تو پھر do یا does لگے گا اور اگر past tense ہے تو پھر did لگے گا جس کے اندر helping verbs ہوں گے یہ سارے helping verbs ہیں جس کے اندر helping verbs ہوں گے اس کے اندر کیا لگے گا یہ helping verb پہلے آ جائے گا تو پہلے آ جائے گا جس کے you were absent yesterday آپ کا absent تھی yesterday اب question بنانے تو پہلے لگ جائے گا were you absent yesterday okay this is so easy to do then is can I sit down can can sit down اب یہاں پہ ایک اور can also be framed thus does رزوان have a ticket اب can I sit down can گیتی come in may we go home now یہاں پہ اجازت مانگی جاری ہے may may we go home now میں کس کے لیے یوز ہوتا ہے when you are asking for permission جب آپ permission لے رہے ہیں may we go home now یا can گیتی g capital come in yes you can اور اس کا آنسر کیا ہوگا yes you can no you can't یا پھر yes you may no you may not آنسر کیا ہوگا جیسے آپ کوئی آپ سے کہتا ہے can گیتی come in آپ کہتے ہو yes گیتی can come in یا پھر کہتے ہو no comma گیتی can not okay یا پھر yes you may یا پھر no you may not must i eat some vegetables must i eat some vegetables yes you must یا پہ آنسر اس کا کیا ہوگا yes you must next must i eat some vegetables must پہلے لگ جائے گا must i eat some vegetables yes you must do i have to do my homework do مجھے ہیں آپ کے ساتھ اچھا نگ ساتھ مجھے ہیں آپ سے طرف کیسے آپ سے آپ کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ that you may you know you have to do sometimes you may ask a question to know what some person would like you to do بعض دفعہ آپ کیا question کرتے ہیں آپ جاننے کے لیے to know what some person would like you to do کہ اگلا بندہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرو shall i make you some tea آپ کی ماما گھر آئی ہیں اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں shall i make you some tea کیا میں آپ کے لیے چاہے بنا کے دوں آپ کہتے ہو shall i make you some tea would you like me to make some tea for you یہ بھی question ہو سکتا ہے would you like me یعنی آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بنا کے دوں to make some tea for you اب دیکھیں دو طرح سے question کیا ہے shall i make you some tea اور would you like me آپ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں بنا ہوں آپ کے لیے چاہے اب would you like me to make some tea shall i make you some tea both questions are the way to use for asking the same question okay then i shall shall we go to the park and play shall we go to the park and play اس کو کس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں would you like me یا would you like we کی جگہ پہ us would you like us to go go to the park and play اس کو بھی دو طریقے سے question کیا جا سکتا ہے shall we go to the park and play ٹھیک ہے کیا ہم پارک میں جائیں اور کھلیں یا پھر would you like us to go to park and play آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کسی سے تو وہ آپ کہتے ہیں آپ ایک ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں آپ ایک ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ can't you write کہ آپ نیچ نہیں لکھ سکتے نہیں بھی use کر رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں can't یہ اب next کریں گے یہاں تک آپ نے پہلے پریکٹس کرنی ہے and do a lot of practice اس کے بعد آپ نے next video start